بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ اس کو جکڑ لیا وہ نوجوان بار بار کہنے لگا کہ رکو مجھے دعا تو کر لینے دو میں نے کوئی چوری تو نہیں کی ہے اور نہ میں یہاں پر بھیک مانگنے آیا ہوں یہ کہہ کر وہ نوجوان چیخنے لگا اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں جیسی اس نوجوان کو پہلے بھی جانتا ہوں میں کیسے جانتا تھا کہ میں نے کئی دفعہ اس شخص کو اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے زہر و قطار روتے ہوئے دیکھا ہے یہ سنہری بالوں والا ایک نوجوان نوجوان جس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا میں قریب گیا اور جا کر کہا کہ کیا ماجرہ ہے اس نوجوان کا جرم کیا ہے ان پولیس والوں نے مجھے کہا کہ اے ترکی تم یہاں سے چلے جاؤ اس معاملے میں دخل نہ دو وہ روجوان بار بار چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے میں یہاں پر کوئی بھیک مانگنے تو نہیں آتا نہ میں یہاں پر چوری کرنے آتا ہوں میں تو یہاں پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں مجھے پھر تجسس ہوا میں نے پھر کہا کہ اس کو چھوڑ دو کیا معاملہ ہے کیوں میں اس کو پکڑ رہے ہو پولیس والوں نے کہا کہ یہ شخص چھ سال سے یہاں پر رہ رہا ہے لیکن اس کا یہاں پر یہ قیام غیر قانونی ہے ہم اسے پکڑ کر اس کے ملک واپس بیجنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک البانیاں واپس چلا جائے مجھے پھر پوچھنے کی حیرت ہوئی میں نے پوچھا کہ تم اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ کیا کروگے کیا سزا دینا چاہتے ہو اس کو انہوں نے کہا نہیں ہم صرف اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھا دیں گے اور یہ اپنے ملک البانیاں واپس چلا جائے گا اور نوجوان پھر زور سے چیخنے لگا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے تو میں کوئی چوری کرنے تو نہیں آیا نہ میں یہاں پر بھیک مانگتا ہوں یہ کہہ کر نوجوان کہنے لگا کہ اگر تم مجھے لے جانا چاہتے ہو تو پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت تو دے دو پولیس والوں نے اسے چھوڑا اس نے اپنا چہرہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے آپ سے اہد نہیں کیا تھا کیا میں اپنے ماں باپ کو اپنی دکان کو چھوڑ کر نہیں آیا تھا کیا میں نے یہ اہد نہیں کیا تھا کہ میں اپنی باقی زندگی آپ کی بارگاہ میں آپ کے جوار رحمت میں بسر کروں گا لیکن یہ لوگ مجھے ایسا نہیں کرنے دے رہے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے یہ کہنا تھا اور وہ نوجوان بیوش ہو کر گر گیا پولیس والے خود پریشان ہو گئے اس پر پانی چھڑکا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا پولیس والے نے ایک ایمبولنس کو کال کی ساتھ نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس آئی اس شخص نے ایمبولنس والے نے اس نوجوان کی شارق پر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے کہ اس نوجوان کو مرے ہوئے تو پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب جیسے پولیس والے مجرم بن گئے تھے ایک پولیس والا تو زمین پر ہاتھ مار کر چیخنے لگ گیا کہ میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے مجھے اس چیز کا علم کیوں نہیں تھا کہ اس نوجوان کی محبت کا عالم یہ ہے اس شخص کو نوجوان کو ایمبولنس میں ڈالا گیا اس کی تجہیز و تقفین کے لیے جنت البقی کی طرف لے جایا گیا جب غسل دیا گیا اور مکمل معاملات میں میں اس کے ساتھ تھا میں نے کوشش کی کہ اس نوجوان کی چارپائی کو مجھے ہاتھ لگانے دیا جائے لیکن پولیس والوں نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا اور کہا شاید یہی آخرت میں ہمارے لیے ریائت کا سبب بن جائے کہ ہم اس کے آخری سفر کا ساما کر رہے ہیں اور وہ نوجوان مجھے یاد آ رہا ہے بار بار چیخ کر کہہ لیا تھا کہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے اور بلاخر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا اللہ کریم ہم سب کو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی